ٹھگز آف ہندوستان ایشو کے اوپر بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں اور بہت پاپولر تھا اس دور میں یہ فلمیں دکھایا گیا کہ انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آتے ہیں اور آتے ہی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اوپر اپنا قبضہ جمع لیتے ہیں انہی سٹیٹ میں سے رونیت روئی کی ایک سٹیٹ ہے رونکپور جن کی فیملی کو انگریز مار دیتے ہیں سوائے ان کی چھوٹی بیٹی فاطمہ سانہ شیخ کے جنہیں این موقع پر آ کر امیتہ بچن بچا لے جاتے ہیں فاطمہ سانہ شیخ کو امیتہ بچن تیر اندازی سکھاتے ہیں ان کو پال پوس کر بڑھا کرتے ہیں بدلے کے لیے ایک پورا گینگ تیار کرتے ہیں جس کا مقصد انگریزوں کو لوٹنا اور ان سے ازادی حاصل کرنا ہے انگریز امیتہ بچن اور ان کے گینگ سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس دور کے ایک تھک کو ہائر کرتے ہیں جو کہ آمیر خان اس کیریکٹر کو پلے کر رہے ہیں اور اس کیریکٹر کا نام ہے فرنگی اور آمیر خان اس فرنگی پیسوں کی خاطر امیتہ بچن اور ان کے پورے گینگ کو لانے کا وعدہ کرتا ہے ایسی فلموں میں ویلن کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے ہیرو ہیرو تب ہی بنتا ہے جب وہ اپنے سے سو گناہ بڑے ویلن کو مات دے اور اس فلم میں اُلٹ ہے ویلن دونوں سے کمزور نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے کہانی میں وہ ایمپیکٹ کریئٹ نہیں ہو رہا جو اس کی سٹوری کی ڈیمانڈ ہے کاسٹ وائز بھی انگریز ایکٹر جو ہیں وہ بہت ہلکے لگ رہے ہیں فلم کے اگر سکرین پلے کی بات کریں تو کچھ ٹویسٹ بہت اچھے ہیں اور کچھ تو بہت پریڈکٹیبل ہیں ایچلی زیادہ تر ذرا پریڈکٹیبل ہیں فلم کی میوزک کی بات کریں پیکگراؤنڈ میوزک بہت زبردست ہے لیکن وہ فلم کے پیریڈ اور ریجن کے حساب سے نہیں ہے پوشٹ مارڈن میوزک ہے لیکن ویجولز بہت ایتھنک ہیں ایسا ہم نے لگان میں بھی دیکھا تھا لیکن لگان میں بہت انٹیلیجنٹلی بیگراؤنڈ میوزک کو ارینج کیا تھا مسٹر اے آر رحمان نے اور بڑا زبردست انہوں نے ایرا ڈپٹ کیا تھا میوزک کے اندر بھی جو اس کے اندر لیک کر رہا ہے دو ایٹس نوڈ او لف سٹوری لیکن پھر بھی فلم میں رومینس کی بڑی کبھی نظر آئی ہے اور شدید کمی کبھی آمیر خان کترینہ کیف کے ساتھ نظر آتے ہیں رومینس کرتے ہوئے تو کبھی وہ فاطمہ سانا شیخ کے ساتھ جو کہ ایک فریڈم فائٹر کا رول کر رہی ہے ان مائی اوپینین فلم میں مجھے دو میجر مسئلے نظر آئے نمبر ون فلم کی سٹوری کے اندر پروٹیکنسٹ کی وانٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے جو فلم کی سٹوری کو ڈرائف کرتی ہے جو یہاں مجھے اس کی کمی نظر آئی کہ وہ جو لوٹ رہے ہیں جو مال بنا رہے ہیں اس کا وہ کر کیا رہے ہیں جیسا کہ آمیر خان شروع میں بھی گدے پر چل کر آ رہے تھے اور بعد میں بھی فلم میں وہ گدے پر ہی چل کر آ رہے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب جو بھی چیزیں کر رہے ہیں جو مال جمع کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں ان میں تو کوئی بدلاؤ نہیں ہے اگر وہ چیز ہوتی تو شاید لوگ اس سے کنیک کر سکتے سٹوری نمبر دو لف سٹوری کا نہ ہونا اور بہت ہی کم ہونا اگر وہ ہے تو بہت کم ہے اور بہت کنفیوزنگ ہے فلموں میں لف نمبر ون ایموشن جیسا کہ ٹائٹانک اس کی بہترین مثال ہے جیمز کیمرون نے بہت خرچہ کیا بہت مہنگی فلم بنائی سکیل کی اوپر رکھی جہاز بڑی بڑی چیزیں دکھائیں لیکن ان دی اینڈ فلم کے اندر لف سٹوری ہی چلی اگر اس فلم میں بھی ایکشن کے ساتھ یہ لف سٹوری رکھتے تو فلم کی فیل ہی کچھ اور ہوتی لوگ اس سے کنیک کر پاتے اسے فیل کرتے جو کہ میرے حساب سے مسنگ ہے فلم کے اندر تیسری بات ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ آمیر خان میں جو بدلاؤ آیا وہ جو اچھا پن آیا وہ کس وجہ سے آیا اس کی ریزننگ نہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہی فلم کا امپیکٹ بناتی ہیں جس سے لوگوں کو فلم اچھی لگتی ہے یہ اچھی نہیں لگتی ٹریلر دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ فلم پائرٹس آف دا کریبین سے انسپائیڈ ہے جبکہ مائی اوپینین صرف کیپٹن جیک سپیرو کا کیریکٹر خطرناک حد تک آمیر خان کے پرنگی کیریکٹر سے ملتا ہے اور آمیر خان نے اسے بہت خوبصورتی سے نبایا ہے بلکل ویسی جیسے جانی ڈیپ نے کیپٹن جیک سپیرو فلم کا جو آئیڈیا ہے وہ پائرٹس آف دا کریبین سے زیادہ نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے پلیک سیل اس سے ملتا ہے مائی اوپینین یہ ایسا میرا خیال ہے اور کافی ماصلت ہے کئی سیکوینسز کی کئی سیچویشنز کی ایون دی ایکشن is very similar دیسپائیٹ دیٹ آمیر خان کی ایکٹنگ بہت زبردست رہی ان کے ون لائنرز اور ان کی کامیڈی ٹائننگز بہت اچھی تھیں انہوں نے اپنا کیریکٹر بخوبی نبھایا اور انہوں نے پوری جان نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پوری جان ماری دیئے کہ وہ اپنے اومن پر اس فلم کو لے کے چلنے کا عظم رکھتے ہیں ان کا بہت اچھا ساتھ دیا امیتہ بچن نے کترینا کیف پتہ نہیں فلم میں کیوں تھی ان کا کیریکٹر اور کہانی میں ان کی جگہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہانی وہ فلم کے اندر نہ بھی ہوتی تو بھی کہانی پہ کوئی اثر نہیں پڑھتا کترینا کیف بلکل بھی خوبصورت نظر نہیں آئی شاید اس کی وجہ ان کی سرجری ہے جو انہوں نے اپنی سکن سٹریچ کروائی اوپر سے ایتھنک کیریکٹر میں ان کا انگریزی ایکسنٹ بوٹاکس کی وجہ سے وہ بھی تکلیف میں نظر آئیں اور آڈینس بھی اوورال ان کے کیریکٹر میں کوئی ڈیپتھ ہی نہیں تھی تین سین اور دو گانوں کے لیے کیمیوی لگ دیتے تو زیادہ بہتر تھا فاطمہ سانہ شیخ دنگل میں ایمپریسیو پرفارمنس دینے کے بعد یہاں وہ اپنی ایکٹنگ سکنز سے وہ ایمپریشن کریٹ نہیں کر سکی حالانکہ ان کے کیریکٹر پہ ہی پوری فلم بیس کر رہی تھی that was her story ان کے پاس پورا موقع تھا اپنے آپ کو بنوانے کا لیکن ان کی ڈیالوگ ڈیلیوری اور ایکسپریشن وہ ایمپیٹ کریٹ نہیں کر سکے امیتہ بچن نے ہمیشہ کی طرح اپنا کردار بخوبی نبھایا ان کی ڈیالوگ ڈیلیوری اور ان کا ایکشن ایج آف سیونڈی سکس بہت زبردست اس فلم کی چند اچھی باتوں میں ان کا اور آمیر خان کے سینز جو ہیں آپس میں وہ بڑے زبردست رہے اور کہیں بھی ایک دونوں نے ایک دوسرے کو اوور شیڈو نہیں کیا بلکہ آمیر خان نے ان کا مقابلہ بہت زبردست کیا امیتہ بچن اور آمیر خان نے پہلی بار سینما ہیسٹری میں سکرین شیئر کیے سینما ہیسٹری میں دو جائنٹس کو اگر کسی نے بہترین استعمال کیا تو وہ ہیں راج کمار اور طلیب کمار کو تو یہ ان کی سپیشیالیٹی رہی ہے کہ وہ دو جائنٹس کو جب فلم میں لے کر آتے تو فلم بہت بڑی بنتی تھی اور وہ سبجیکٹ بھی اسی حساب سے ہوتا تھا جس کی یہاں تھوڑی کمی نظر آئی رہی بات گانوں کی گانے بہت برے ہیں کترینہ کے دو گانے تھے جس میں انہوں نے ڈانس کیا دو گانوں کے لیے آئی تھی ان کی کریوگیفی بہت بری تھی ان کے کاسٹیومز بہت برے ہیں ان کا میوزک بہت برا ہے سوریہ جس پہ بینک کر رہے تھے کہ سب سے اچھا گانا ہوگا وہ بھی اتنا امپریسیو نہیں خاص طور پر کریوگیفی نے اور کاسٹیومز نے بہت ڈیمیج کیا گانوں بیکگراؤنڈ میوزک کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ اس طرح ہوگا کہ آپ جیسے لسی کو اپنے پیپسی کی بوٹل میں ڈال دیا ہے فلم کی ہائیلائٹ کی بات کریں تو فلم کے ایکشن سیکونس بہت زبردست ہیں وہ ایک آئیڈیے کے ساتھ ہیں ایسے ہی صرف ہیرو آکے ماردھار نہیں کر رہے بلکہ ایک آئیڈیے کے ساتھ انہوں نے ایکشن ڈیزائن ایکشن ہے اس کی کریو گفی بہت اچھی ہے ان کی سینیمیٹو گرافی بہت اچھی ہے اینیمیشن اپ ٹو دا مارک نہیں ہے اسپیشلی جب ہم نے باہو بلی دیکھ لی انڈین سینما نے تو اس کے میار بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں کافی جگہ پہ وہ ایمپیکٹ لوس کرواتی ہے فلم کا ایسا لگتا ہے کہ ایکشن بنانے کے لیے انہوں نے پوری فلم بنائی ہے ان دی اینڈ یہ فلم بہت ساری انگلیش فلموں سے انسپائرڈ ہے کہیں سے کوئی چیز کہیں سے کوئی چیز کوئی موسک کی سینس میں کوئی ایکشن کی سینس میں اس کو میں اس طرح سے سم اپ کروں گا ایک سینگ ہے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا آنمتی نے کمبہ جوڑا اور اس طرح یہ فلم بھی بنی